السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفع أبويه على العرش بخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤیات من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبین اخوتي ان ربی لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكیم ربی قد آتيتني من الملک وعلمتني من تأبیل الاحاديث فاطر السماوات والأرض انت بلیجی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیتوکا قاسدہ اردو رضاکا واحتمی بحیماکا یا اکرم السقلین ویا کنزل برا جدلی بجودی کا و اردنی برداکا ایک دفع تمام در حضرات بابا زبان دروش شریف پڑھ دیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعین وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رجم کر بابا زبان دروش شریف پڑھ دیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرکار آئے درد عسیان کی دبا بن کر سکون قلب مستر غمزدوں کا آسرہ بن کر خدا شاہد بڑی مشکل میں تھے اللہ کے بندے کہ وہ تشریف لائے دفعہ تن مشکل کشا بن کر کہ وہ تشریف لائے دفعہ تن مشکل کشا بن کر پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے ایک دفعہ اور دلوش شریف پڑھ دیں اللہ حافظ سیدہ مشکرین مولانا بسم اللہ حافظ سلسلہ بیان کو ماں قبل سے جڑنے کے لیے ابتدان ذکر کیا جاتا ہے کہ اتنی بات کل آپ حضرات سن چکے سماعت فرما چکے کہ حضرت یوسف علیہ صلات و تسلیم اپنے والدین کو اور اپنے سارے بھائیوں کو لے کر کے مصر کے اندر تشریف فرما ہو چکے ایک ملاقات تو ان سے مصر سے باہر کی تھی جو آپ نے سماعت فرمائی کہ کس طرح سے خوشی اور مسررت و شادمانی کے ماحول میں دونوں حضرات نے معانقہ کیا مسافحہ کیا اور ملاقاتے ہوئیں جن کی خوشی سے عرش بری کے تمام تر فرشتے بھی خوشیاں منا رہے تھے اور پھر وہ لوگ مصر کے اندر آئے تخت سجایا گیا حضرت یوسف کو بحکم خداوندی سٹیج پر یعنی تخت پر بٹھایا گیا اور تعظیماً حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت و تسلیم اور ان کی اہلیہ اور ان کے گیارہ بیٹوں نے ان کو سجدہ کیا یہ بات کل آپ کو بیان کی جا چکی آپ کے سامنے کہ حضرت یعقوب کو یہ تحیت پیش کرانے کی وجہ کیا تھی حالکہ وہ والد تھے نبی تھے بیٹے کا حق بنتا ہے کہ وہ باپ کو تعظیماً سلام کرے دست بوسی کرے یا سجدہ تعظیمی کرے لیکن ایک بیٹے کو کرایا گیا اور باپ سے کرایا گیا اس کی وجہ کل آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ایک یہاں بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تو تسلیم کو جو سجدہ کرایا گیا وہ کونسا تھا سجدہ تعظیمی یا سجدہ تعبدی سجدہ تعبدی کہتے ہیں عبادت کی نظر سے عبادت کی غرص سے جس کو سجدہ کیا جائے عبادت جیسے ہم لوگ نماز کے اندر سجدہ کرتے ہیں یہ سجدہ تعبدی ہے یہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی غیر خدا کیلئے جائز نہیں رہا ہے شرک ہے اور کفر ہے جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ تعبدی کرے گا عبادت کی نظر سے سجدہ کرے گا تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا شرک ہے وہ اور کسی بھی شریعت میں ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کے اندر شرک ہے ہاں سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز رکھا گیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دیا اور اشاعت فرمایا کہ کسی غیر اللہ کے لیے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ روز اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے خود نبی پاک علیہ السلام کو ایک دفعہ سجدہ کرنے کی اجازت چاہی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ اس پیڑ نے آ کر کہ سجدہ کی آپ کو یہ درخت ہے نادان ہے صاحب علم نہیں ہیں ہم تو جانکار ہیں صاحب علم ہیں جب یہ پیڑ آپ کو سجدہ کرتا ہے تو آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ نے سختی سے منع فرما دیا اور کہا کہ اگر کسی غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اب اس شوہر کو سجدہ کرے سختی سے آپ نے منع فرما دیا سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی حضرت آدم کو بھی سجدہ کر آیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا فرشتوں سے اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرے وہاں پر بھی یہی بحث ہوتی ہے کہ وہ کون سا سجدہ تھا دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ تعظیمی سجدہ تھا یا تعبدی سجدہ تھا تعظیمی سجدہ اگر کہا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور تسلیم کو تھا عزت کے لیے تعظیم کے لیے اور ان کی مرتبت اور ان کی شان و شوقت بتانے کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں کسی کی دست بوسی کر لی کسی کو سلام کر لیا یہ آج کے زمانے کی تحییت ہے یہ تحییت امت محمدیہ ہے اور اس زمانے کے اندر یعنی امم سابقہ کے اندر تحییت سلام کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ اس کو تعظیمًا سجدہ کیا جاتا جو اس شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تعظیمًا وہ بھی در حقیقت حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا بلکہ حضرت آدم کی پشت مبارک میں جو نور محمدی تھا اس کو سجدہ کرایا گیا تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ سجدہ تعبدی تھا عبادت کی غرص سے تو یہ بھی صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس وقت سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا سجدہ اللہ ہی کو تھا مگر حضرت آدم کو قعبے کی جگہ رکھا ریا تھا آپ نہیں نماز پڑھتے ہیں روزانہ آپ کے سامنے تو دیوار ہے تو کیا آپ دیوار کو سجدہ کرتے ہیں سامنے تو آپ کے دیوار ہے کبھی کبھی پیڑ ہوتا ہے کبھی رہن رکھی بھی ہوتی ہے تو کیا آپ رہن کو سجدہ کرتے ہیں نہیں آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں لیکن مو آپ کو کسی اور طرف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو زمان و زمانیاں سے پاک ہے حتیٰ کہ آپ قعبے کے سامنے جا کر کے قعبے کی طرف مو کر کے آپ سجدہ کریں گے تو بھی قعبے کو سجدہ نہیں ہوتا ہے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے سجدہ اللہ کو ہوتا ہے مگر رب نے قعبے کی طرف مو کر کے سجدہ کرنے کو اپنے ہی لئے سجدہ کرنا قرار دیا ہے کوئی قعبے کو سجدہ کر لے نا کافر ہو جائے گا اس لیے ہوگا وہ کہ قعبہ یہ خدا نہیں غیر خدا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو پھر قعبے کی دیوار کو سجدہ کرنا جائز کیسے ہوگا تو اگر کوئی قعبے کے پاس جا کر قعبے کو سجدہ کر لے تو بھی کافر ہو جائے گا قعبے کو سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے قعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے محراب ہوتی ہے دیوار کو سجدہ نہیں ہوتا ہے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے لیکن قعبے کی طرف مو کر کے سجدہ ہوتا ہے ایسی فرشتوں نے حضرت آدم کو اپنا قعبہ بنایا تھا سجدہ اللہ ہی کو تھا قعبہ حضرت آدم بنائے گئے تھے ویسی ہی یہاں پر بھی ہے کہ حضرت یعقوب نے سجدہ کیا یا ان کی اہلیہ نے سجدہ کیا یا ان کے گیارہ بیٹوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ اللہ کو تھا اور حضرت یوسف کو قعبے کی جگہ رکھا گیا تھا طبلے کی جگہ طبلہ ان کو بنایا گیا لیکن وہ سجدہ کس کو تھا اللہ تعالیٰ کو سجدہ تھا لیکن فرمایا گیا کہ سجدن خرر لہو سجدہ سارے کے سارے گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام تسلیم کے لئے سجدن حالت سجدہ میں وقالا اور حضرت یوسف نے کہا یا ابتی اے میرے والد گرامی حاضر تعبیل رؤیہ من قبل یہ ہے میرے اس پہلے خواب کی تعبیر جو میں نے دیکھی تھی قد جعلہا رب حقا جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا یہ تھوڑا سا بیان کل آپ نے اس تعلق سے سماعت فرمایا اس کے بعد کہا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ اب اپنے رب کی تعریف فرمائی اپنے رب کی حمد کی کیونکہ دعا کرنے والے ہیں بات میں جا کر کے اور یہ بہتر طریقہ آپ اگر اللہ سے دعا مانگیں رب تبارہ وطالعہ سے کچھ مانگنا چاہیں پہلے رب کی بڑائی بیان کریں حطاب رہیم علیہ السلام تو تسلیم نے بھی اسی طرح سے جب اپنے لئے دعا مانگی تو پہلے رب کی بڑائی بیان کی رب وہ ہے وہ ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے پھر اپنے لئے دعا مانگی اللہ وہ ہے جس نے مجھے ہدایتا فرمائی اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا اللہ وہ ہے جس نے زمین کے فرش کو بچھایا اللہ وہ ہے جس نے شمس و قمر کی اندیلوں کو جلایا اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستن کے ستون کے آسمان کو بنا دیا اللہ وہ ہے جس نے اٹھارہ ہزار سے زیادہ مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ وہ ہے جس نے کن کہہ کر کے ساری کائنات کو پیدا کیا پہلے اللہ کی تعریفیں اس کے بعد اور پھر اپنے لئے دعا ہائیں گے یہ طریقہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے یہی طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام و تصریم نے اختیار فرمایا اب تعریف کی حمد و سنہ بیان کی رب تبارک و تعالیٰ کی کہا وقد احسن بی اور اللہ نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس احسان کو مانتے نہیں ہیں جب تک پریشان حال ہوتے ہیں وہ خوب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جیسی ہی پریشانی ختم ہو گئی وہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے شکر گزار بندہ وہ ہے کہ سب کچھ ملے جب نہ ملے تب بھی اللہ کو یاد کرے جب سب کچھ مل جائے تو بھی خدا کو یاد کرتا رہے حضرت یوسف علیہ السلام تو تصویم گوئے کے اندر تھے تب بھی اللہ کو یاد کر رہے تھے اور پورے مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تب بھی انہوں نے اللہ ہی کو یاد کیا قد احسن بھی اللہ نے میرے اوپر احسان کیا کس طرح سے اذ اخرجنی من السجنے جب اللہ نے مجھے جیل سے نکالا احسان یاد فرمایا کہ نہیں اللہ نے احسان کیا میرے اوپر میں جیل میں چلا گیا تھا اور جیل میں سے اللہ رب تبارہ کا وطالہ نے مجھے باہم نکالا اب کیونکہ بھائیوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی خالہ موجود ہے تو یا پھر والد گنامی ہے اگر ان کی والدہ حقیقیہ کو زندہ کیا گیا تھا تو لیکن سارے گیارہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے رب تبارہ کا وطالہ کی نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے وَجَا عَبِكُم مِنَ الْبَدْوِ اور اے بھائیوں تو تُم کو دہاز سے لے کر کے یہاں آیا مِنْ بَعْدِ اَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ گڑھ وڑی پیدا کر دی تھی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ ایسی ویسی بات پیدا کر دی تھی دوری کر دی تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم نے اپنے سارے بھائیوں کو بٹھا کر کے کہا تھا کہ بھائیوں جو ہوا سو ہوا میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی بھی بات موجود نہیں ہے بلکہ انتقال کے وقت اپنے بڑے بھائی یہودہ ہی کو بلایا تھا آپ آئیے اور ان سے وسیعت کی کہ میرے انتقال کے بعد یہ آپ کو کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس وقت وعدہ کیا تھا سالے لوگوں نے اور پورے طور سے اس وعدے کو وہ بعد میں نہیں نبھا پائے بعد میں جا کر کہ مدت درست کے بعد اس چیز کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملا ان کی آل اولاد کو لیکن اس وقت تک یہودہ سے جو وعدہ کیا تھا وعدہ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام تو وہ تسلیم نے اس کو مکمل نہیں کر پائے تو کہا کہ اللہ نے حسان فرمایا میرے اوپر کہ تم کو لے کر کے آیا دیہاز سے بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دی تھی یا شیطان نے کچھ غلط باتیں پیدا کر دی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی اِنَّ رَبِّي لَطِیْفُ لِمَا يَشَاؤُ بے شک میرا رب لطف فرمانے والا ہے اس کے اوپر جس کو وہ چاہتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے اس کے بعد پھر ارض کیا ربے اے میرے رب قد آتیتنی من الملک اے میرے اللہ تُو نے مجھے باشاہت عطا فرمائی وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْبِي لِلْأَحَدِيثِ اور تُو نے مجھے خوابوں کی تعویر بتانا سکھایا سارے انعامات یاد کر رہے ہیں سارے انعامات یاد کر رہے ہیں تُو نے یہ کیا یہ کیا جب آدمی رب تبارہ کا وطالہ کہ انعامات کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ ناشکرہ نہیں ہوتا ہے شکر گزار بندہ رہتا ہے ہمیشہ اسے خدا کی رحمتیں یاد رہتی ہیں اور اس کو خیال رہتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور اب میں کیا محمود اور عیاس کا قصہ تو بارہ سنا ہوگا حضرت مولا روم علی رحمت و رزوان نے مسنوی شریف کے اندر بڑی تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ محمود جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا اور عیاس جو ان کے غلام تھے لیکن وفادار غلام وفادار غلام اور اتنے انعامات اس کے اوپر کیے کہ سب کچھ گویا کے سونپ دیا تھا اپنے غلام ہی کو وہ تو دوسرے لوگ جلتے رہتے تھے کہ یہ غلام دہا سے نکل کر کے آیا دیکھو بادشاہ کے قریب ہوا اور سب کچھ اسی کے جو یہ کہتا ہے بادشاہ وہ کرتا جو یہ کہتا ہے بادشاہ یہ کرتا سارے خزانی کی چاویہ اس کو دے رکھی ہیں اور وہ واقعی میں تھے بھی ایسے ہی امانتدار اتنا بھروسہ بادشاہ کو ان کے اوپر ہو گیا تو بس وہ برا چاہنے والوں نے ایک دن خرابی کچھ نہ کچھ نکالی لئی جب جس کی نظر میں خرابی آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ خرابی دیکھی لیتا ہے حالکہ وہ خرابی ہوتی نہیں لیکن اس کی نظر میں آ جاتی ہے کہ ہاں اب پکڑے گا ہے جناب اب ملا موقع ہم کو بادشاہ کو کہنے کے لیے کہ جس کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بھروسہ کیا ہے وہ تو چور ڈکے تھے اور کہہ دیا جا کر کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ روزانہ رات کے اندر جا کر کہ خزانے جہاں خزانہ رکھا ہوا تھا بادشاہ کا وہاں جا کر وہ روز جا کر چاہی سے کھولتے اس کو وہاں جا کر کچھ دیر رہتے اور رہتے اس کے بعد باہر کو نکل کر کے آتا لوگوں نے دیکھا کہ یہ چرانی کے لیے جاتا ہے کوئی نہ کوئی چیز روزانہ چورا کر کے لیتا ہے بادشاہ کے خزانے میں سے بادشاہ سے جا کر کے شکایت کر دی جس کو آپ امانتدار کہتے ہیں سارے خزانوں کی چابیاں اس کو سپرد کر رکھی ہیں وہ آدمی تو امانتدار نہیں ہیں چور کرتا چوری کرتا دیکھیں آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لی تھی یہ بادشاہ نے خود دیکھا بھی جب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو تو نانچہ ویسا ہی کیا انہوں نے کہ وہ رات کی تاریکی میں چکے سے وہ گئے جا کر کے انہوں نے تالہ کھولا اور تالہ کھول کر کے پھر اندر سے بند کر لیا اور کچھ دیر وہی پر رہے اور نکل کر کے پھر واپس آ گئے تو کہا دے گا حضور اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا نا اب تو آپ نے کیا ضرورت ہے رات کو جا کر کے چوری کرنے کی یہ کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے ہیں روزانہ اور آپ کو بتاتے نہیں تو بادشاہ کی ان کے پر بھروسہ رکھتا تھا اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہے وہ اس چیز کو کہ یہ ہم گئے تھے خزانے کے اندر گئے تھے اور یہ باہر نکل کر کے آئے ایک دم سے کچھ حب نہیں لگایا کہ نہیں پہلے اس سے آ کر کے پوچھا جائے اس کو بلایا جائے حاضر کیا جائے ہمارے سامنے پوچھا یہ تم چاہ کرتے ہو چوری کرنے جاتے ہو تو وہ رونے لگے کہ حضور جس لیے جاتا ہوں اور جنہوں نے آپ سے شکایت کی ہے ان کو بھی لے آئیے اور آپ بھی آ جائیے چنانچہ اسی طرح سے تالہ کھولا لے کر کے گئے اور جہاں سارے خزانے رکھے تھے بادشاہ کے وہیں پر ایک جگہ ٹوٹا پھوٹا پرانا سا باکس بھی رکھا ہوا تھا اور کہا وہ چابی دی بادشاہ کے ہاتھ میں کہ یہ میرا پرانا باکس ہے اس کو آپ کھول لیجئے خود ہی انہوں نے اس کو کھول کر کے دیکھا تو دیکھا اس میں پھٹی ہوئی ٹوپی رکھی ہوئی ہے پھٹا ہوا لباس رکھا ہوا ہے اور ایسی ایک دو چیزیں اور رکھی ہوئی ہیں تو کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہ حضور جب میں دیہات سے نکل کر کے آپ کے پاس آیا تھا تو میں یہی کپڑے پہن کر کے آیا تھا پھٹی ہوئی ٹوپی تھی پھٹا ہوا لباس تھا پھٹی ہوئی لونگی تھی یہی چیز میں پہن کر کے آیا تھا آپ نے شہانہ خسروانہ عنایات میں اوپر کی میں شہنہ لباس پہننے لگا نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں آپ مجھے کھانے کے لیے دیتے ہیں تو میں روزانہ کر کے اس اپنے پورے پھٹے پرانے کپڑے کو پہنتا ہوں کہ کہیں میرے دل میں تقبر نہ پیدا ہو جائے کہیں میں یہ سوچنے لگوں کہ تو تو بہت بڑا ہو جائے چنانچہ روزہ کر کے میں اپنی پچھلی حقیقت کو دیکھتا ہوں اس لیے میں شکرانے کے طور پر اس کو روزانہ پہنتا ہوں کچھ دیر کے لیے پہن کر کے میں کہتا ہوں اے یاز تو یہی ہے یہی یہ بادشاہ نے تیرے ساتھ کیا اس سے تقبر میں مت آ جانا تیری حقیقت یہ ہے تاکہ میں خدا کا ناشکرہ نہ بن جاؤں اس لیے میں روز اس لباس کو پہن کر کے دیکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان تمام تر احسانات کو یاد کر رہے ہیں اے میرے اللہ تو نے مجھے جیل میں سے نکالا ہے پرورتی کا علیہ اللہ قد آتیتنی من الملک تُو نے مجھے بہت شہدتہ فرمائی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْمِلِ الْأَحَدِيثِ اور تُو نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانا سکھائی ہے فاطر السماوات والأرض اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے انتا ولییی فی الدنیا والآخرہ تُو ہی میرا حکم رہا ہے تُو ہی میرا سب کچھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کون کہہ رہا ہے تے یوسف علیہ السلام انتا ولییی تُو ہی سب کچھ کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو پھر کرتا کیوں دھیجا تھا جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے حقیقتاً اللہ ہی کرنے والا ہے دیکھا آپ نے یہی لوگ بیان کرنے والے اسی میں تھوڑا سا گڑڑ کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انتا ولییی تُو ہی ہے میرے اللہ تُو ہی ہے سب کچھ کرنے والا تُو ہی ہے شفا دینے والا تُو ہی ہے نابی ناؤں کو بینائی دینے والا تُو ہی ہے بے قوتوں کو قوت دینے والا تُو ہی ہے ہر ہر بیماری سے صحت یاب کرنے والا تُو ہی ہے ایک غریب کو مفلس و بیچار کو بادشاہ بنانے والا تُو ہی ہے ہر بے سکون کو سکون دینے والا تُو ہی ہے ہر بے چین کو چین دینے والا تُو ہی ہے ہر بے اولاد کو اولاد دینے والا تُو ہی ہے تمام تر پریشانی اسے نجات دینے والا تو ہی ہے مگر حضرت یوسف نے حضرت یعقوب کی بینائی کو واپس لانے کے لئے کرتا بھیجا بھیجا کی نہیں بھیجا بھیجا مطلب یہ ہے کہ اس شرک نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے ہم بھی کہتے ہیں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے لیکن کسی نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہ اگر دوالی تو یہ شرک نہیں ہے یہ طریقہ بھی ربی نے بتایا ہے جس میں کلام الہی لکھا ہوا اس کے ذریعے کسی سے شفاہ لینا یا شفاہ کے لئے جانا یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ طریقہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا ہے مزارات کے پاس جا کر کہ ان کا وسیلہ دے کر کہ رب سے ماننا یہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ وہ جانے والا کہتا ہے انتا ولیی فی الدنیا والا آخرہ جائے کو جانے والا غوث کاک کے یہاں پر ہو خواجہ صاحب کے یہاں پر ہو داتا صاحب کے یہاں ہو سب کا ایمان یہی ہے اللہ ہی سب کرنے والا ہے لیکن وہاں جا رہا ہے ان کا وسیلہ دے کر کہ رب سے مانگنے کے لئے جاتا ہے انتا ولیی فی الدنیا والا آخرہ حضرت یوسف علیہ السلام تو تسریم نے مسئلہ حل فرما دیا دیکھو ہر نبی یہی کہتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے میں نے اپنا کرتہ بھیجا اور ان کے چہرے پہ ڈالا گیا جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ گئی تو یہ کرتہ بھیجنا اور حضرت یاقوب کا چہرے پر ڈالنا یہ شرک نہیں ہے نبی شرک کری نہیں سکتا تو یہ اس طرح کی باتوں کو اپنانا یہ دنیا عالم اسباب ہے عالم اسباب کی اندر اس طرح کے کاموں کو کرنا امور کو بجالانا یہ شرک سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان تمام تعلقوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو بات بات میں مسلمانوں کے پر شرک کا فتوہ لگاتے رہتے ہیں اب دعا فرمائی اے میرے اللہ مجھے حالت اسلام میں دنیا سے اٹھانا سب سے پہلو تو مجھے موت دے دے لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے مسلمان مرو تو صحیح حالت اسلام میں مرو کوئی دوسری حالت نہ واحلقنی بصالحین اور اے میرے اللہ تو مجھے صالحین سے ملا دے تو سب سے پہلا جملہ فرمایا تھا یوسف علیہ السلام تو تسلیم نے تبفنی اے میرے اللہ مجھے وفات دے دے تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے بظاہر کچھ ہو سکتا ہے سمجھنے والا یہ سمجھ لے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور تسلیم نے اپنے مرنے کی دعا مانگی تبفنی اس کا طلب نے ترجمہ یہ اے میرے اللہ مجھے موت دے دے تبفنی مجھے وفات دے دے میں انتقال کر جاؤں تو موت کی تمنہ تو درست نہیں ہے موت کو اپنی زبان سے یہ کہنا کہ موت آجائے اس کو تو منع کیا گیا ہے درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے خود نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم نے منع فرمایا لا يتمنا احدكم الموت من در نصابہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنہ نہ کرے کسی مسئیبت کی وجہ سے جو اس کو پہنچ جائے لا يتمنا احدكم الموت من در نصابہ کوئی بھی نہیں کرے سب کے لئے منع فرما دیا کوئی نہ کرے کوئی بھی نہ کرے حرام کر دیا گیا ناجائز کر دیا گیا موت کی تمنہ نہیں بزرگان دین نے منع فرمایا موت کی تمنہ تو کرتا کیوں ہے اس لیے کہ تجھے مسئیبت اسے چھٹکارہ مل جائے کیا گارنٹی ہے تیرے پاس کہ قبل میں جانے کے بعد مسئیبتیں کم ہو جائیں گی ممکن ہے جتنا ہے اسے ڈبل ہو جائے کیوں تم تمنہ کر رہے ہو اسی بدوں سے چھٹکارہ مل جائے کیسے تجھے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تجھے سکون ملے گا کون سی گارنٹی تیرے پاس ہے کس نے تجھے لکھ کر کے دیا ہے میرے دوست و میرے بزرگو جب موت کی تمنہ کرنا جائز نہیں تو مر جانا کس طرح سے جائز ہوگا یا کہ آج کے زمانے میں فیشن شروع کر رکھا ہے بہت سارے لوگوں نے غیر مسلموں کی باتیں مسلمانوں کی اندر آ گئی استغفر اللہ یہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر کوئی انتہان میں پاس نہیں ہوا اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا کیا ملا اس کو ختم کر دینے کے بعد خود گیا جہنم کی اندر جہنم میں جانے کا مستحق ٹھہرا اپنی ماں کو رولایا اپنے باپ کو رولایا اپنے گھر والوں کو رولایا اپنے رشداروں کو رولایا کیا چیز ملی اس کو یہاں سے جانے کے بعد جب موت کی تمنہ کرنا جائز نہیں تو اپنے آپ کو مار دینا کیسے جائز ہوگا آج کے زمانے میں بہت ساری لوگ اس طرح سے طرح طرح سے لوگ بہکا دیتے ہیں بچوں کے ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑا جاتا ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا تو نیز کے پر آتا ہے ہزار لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایسا کیا پھر دوسرے کو گویا کہ اس چیز کے کرنے کا کبھی کبھی خدا نہ خواستہ شیطان کی طرف سے حرام تصور بھی جائز نہیں ان تمام تر چیزوں کا ارے تم اس چیز کو ختم کیسے کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت میں ہے ہی نہیں یہ چیز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے کیا یہ میری چیز نہیں ہے تو کیا میری لئے یہ جائز ہے کہ میں اٹھا کر کے ان کو دے دوں جب یہ چیز میری ہے ہی نہیں تو میں کیسے دے سکتا ہوں کسی چیز کو اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ میں اس کو توڑ کر کے پھیک دوں یا توڑ دوں اس کو یا ختم کر دوں کیوں اس لیے میری ہے ہی نہیں جب ایک قلم کو توڑنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ میرا ہی ہے ہی نہیں تو پھر جان کو ختم کر دینا جائز کیسے ہوگا جان میرے اختیار میں نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس اور میرے پاس جب وہ میری ہے ہی نہیں تو مجھے ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے جب وہ تمہاری ہے ہی نہیں تو تمہیں ختم کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے یہ شیطان کا برغلانہ ہے یہ شیطان کے بہکامے ہیں ہمارے بچے ہماری بچیاں یا ہمارے دیگر بڑے لوگ جہاں تھوڑی سی پریشانی آئی سوچنے لگتے ہیں آپ تو دنیا میں رہ کر کے کیا ہوگا کتنے کیس نہیں ہوتے رہتے ہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں کیوں مسلمانوں کو اسلامیات سے تعلق خاطر نہیں رہا آپ زیادہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے کس چیز کو حلال کیا ہے کس چیز کو حرام کہا ہے کس چیز سے بچنے کے لیے کہا ہے کس چیز کو کرنے کے لیے کہا ہے کیا مسلمانوں کا حق نہیں بنتا ہے اتنی بڑی نعمت رب نے تجھے عطا فرمائی نو مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا پیدائش کے وقت مسیبتوں کو اٹھایا اس نے دو سال دودھ پلایا جب تو کھانا جانتا نہیں تا اس وقت کھانا سکھایا انگلی پکڑ کر کے باپ نے چلنا سکھایا کتنی مدت تک اسکول لے جاتا رہا پریشانیوں پہ پریشانیاں ہوئیں اور جب تو اٹھارہ بیس سال بائیس سال کا ہوا تھوڑی سی مسیبت دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے کیوں کرنا چاہتا ہے ساری مسیبتوں کو کیوں بھلا دیتا ہے کیوں نہیں جانتا کہ تیرے رسول نے تجھ سے کیا کہا ہے کیوں نہیں سمجھنا چاہتا کہ تیرے رسول نے تجھ سے کیا فرمایا کیوں نہیں سمجھنا چاہتا کہ قرآن کا حکم تیرے لیے کیا ہے سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ غیروں کی باتیں ہیں مسلمانوں کے اندر کیوں آ رہی ہیں یہ فیشن بنا رکھا ہے کوئی اوپر سے کود کے گر جاتا ہے کیوں اسکول میں فیل ہو گئے تھے تو رب تبارہ کا وطالہ نے تجھے ایک موقع دیا تھا وہ تیرے ہاتھ سے جاتا رہا تو کیا زندگی میں کوئی موقع نہیں آئے لہا اس کے بعد فلانے اپنے آگ کو ختم کر لیا کیوں فلانے بولنگ کی تھی کیوں بھئی تھوڑی سی چیز کے اندر اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو لوگوں کے کہنے سے ختم کر دیا اس سے بڑی بےوقفی اور کیا ہوگی جب اللہ رب تبارہ کا وطالہ نے تمنع موت کرنے کو حرام کے قرار دیا ہے تو پھر مر جانے کو اللہ کے نبی علیہ السلام سختی سے منع فرمایا ہے جلال میں آجایا کرتے تھے کس طرح سے مغفرت ہوگی اس کی کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو حلاق کر لیا ارے ہم تمہاری بات تو دوسری ہے ہمارے پاس تو کیا عمال ہیں کس طرح کے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم جنگ کے موقع پر تشریف فرمائے گھمسان کی جنگ چل رہی ہے صحبہ اکرام موجود ہیں ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو شخص ہے نا وہ اللہ نے کیا جوہ مردی اس کو دی ہے بڑی جلیری سے لڑ رہا ہے جدھر جاتا ہے کاٹتا چلا جاتا ہے اسلام کی بڑی محبت اس کے دل کے اندر ہے پرے کے پرے صاف کر دیتا ہے بڑی محبت میں لڑ رہا ہے خدا و رسول کی محبت میں لڑ رہا ہے جدھر جاتا ہے بڑی جوہ مردی سے اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں لڑ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا مگر میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اتنا لڑنے والا فرمایا مگر میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں صحابی کو یقین تھا اپنے حبیب علیہ السلام تو تسلیم کے فرمائے ہوئے پر صحابی کی آنکھ تو کہہ رہی تھی یہ تو جنتی ہے اتنا گھس گھس کے لڑ رہا اتنی حمد کے ساتھ لڑتا ہے کوئی حمد بھی نہیں کر پاتا اور اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تحقید کر بات کیا ہے آخر وہ کہتے ہیں میں نے جنگ کرنا تو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے پیچھے لگا رہا جہاں جاتا ہے وہ میں وہاں جاتا جہاں جاتا میں وہاں جاتا جہاں جاتا وہاں کہ شام ہوتے ہوتے کتنے لوگوں کو اس نے مارا واصل جہنم کیا یہاں تک کہ خود بہت زیادہ زخمی ہو گیا کہا میں دیکھ رہا ہوں اس کو لگتار دیکھ رہا ہوں یہاں تک کہ زخمی جب حس سے زیادہ وہ ہو گئے تو زخموں کی برداشت نہ کرتے ہوئے جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں سے الگ ہٹے کیونکہ زخم کافی تھے برداشت ہو نہیں پا رہی تھی تو اپنا ہی تیر جس میں زہر لگا ہوا تھا اپنا ہی تیر زمین پر گاڑا اور زمین پر گاڑنے کے بعد اپنے پیٹ کو اس کے پر لگایا اور خود اپنے آنکھ کو ہلاک کر لیا جب میں نے یہ دیکھا تو پکار اٹھا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولو کہ جو چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لی دیکھو اتنا بڑا آدمی جو جہاد کر رہا ہے گز گز کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام صرف اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ کیا کرنے والا ہے جب صحابی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تصویم نے یہ ارشاد فرمایا تو پھر آج کے زمانے کے لوگ خیاد یہ زمنا میں نے بات عرض کر دی تھی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تمنا موت جائز نہیں ہے جب جائز نہیں ہے تو حضرت یسف علیہ السلام تو وہ تصویم نے کیوں کہا توفنی اے میرے اللہ مجھے موت دے دے ایک جواب تو خود ہی اگلے والے جملے کے اندر موجود ہے توفنی مسلمن یہ نہیں فرمایا آپ نے مجھے ابھی موت دے دے نہیں بلکہ یہ فرمایا کہ اے میرے اللہ جب بھی تو مجھے موت دے جب بھی میں مروں حالت اسلام میں مروں یہ دعا ہے ان کی یہ دعا نہیں ہے کہ ابھی موت دے دے نہیں توفنی مسلمن جب بھی مروں حالت اسلام میں مروں اس لیے کہ اسلام سے بڑھ کر کہ دنیا کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز مسلمان کے لیے اس کا اسلام اور اس کا ایمان ہے تو فرمایا توفنی مسلمن اے میرے اللہ مجھے تُو حالتِ اسلام میں وفات دے ہاں تمنا موت جائز نہیں ہے چند جہو پر جائز ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں کر سکتے اگر وہ ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے مثلا مدینے میں مرنے کی دعا کر سکتے مدینے میں مرنے کی دعا کر سکتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اے میرے اللہ مجھے مدینے میں موت دے اور شہادت کی موت دے ان کی بیٹی ام المؤمنین حفظہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی اببا جان یہ کیسے ہوگا یہاں کوئی جنگ ہوگی کیا مدینے کے اندر اس لیے کہ شہید ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ جنگ ہو پہلے جب جنگ ہوگی کافی لوگ سامنے سے ہوں گے ملاقات ہوگی اس میں آپ شہید ہوں گے تو کیا مدینے میں جنگ ہونے والی ہے تو یہ دونوں باتیں کیسے ہی کھٹی ہوں گی کہ مدینے میں بھی آپ رہے مدینے میں موت ہو اور شہادت کی موت ہو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا بیٹی اللہ جب چاہتا ہے تو ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی مدینے میں موت ہوئی اور شہادت کی موت ہوئی ایک مجوسی کافی نے آپ کو شہید کیا تو مدینے میں مرنے کی تمنہ کر سکتا ہے شہادت کی تمنہ کر سکتا ہے اگر کوئی یہ کہہ ہے میرے اللہ مجھے شہید فرما دے اپنی رحم شہید کر دے کر سکتا ہے مطلقا موت کی تمنہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو تسلیم نے جو اشارت فرمایا ہے من در نصابہ یہ ہے حرام کوئی پریشانی دیکھ کر کے آپ کے پر خدا نخواستہ ہے کسی کے پر قرض ہو گیا ہے کوئی بہت بڑی مصیبت آگئی ہے پریشان حالی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے پریشانی ہے اب وہ تمنہ کر رہا ہے میرے اللہ مجھے یہاں سے اٹھا لے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن کوئی تمنہ یہ کر رہا ہے میرے اللہ اپنے رحمے مجھے شہادت آتا فرما یہ جائز ہے یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھو ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں یہ جنگ احد جنگ بدرے کی باتیں اس سے پہلے میں نے سنائی جنگ احد کا واقعہ ہے جس میں ستر صحابہ اکرام جانبہ حق ہوئے تھے شہید ہوئے تھے اس میں سے ایک شہید ہونے والے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں عظیم صحابی رسول ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں سگے چچا ہیں ان کے یہ سگے بھانجے ہیں اور حضرت حمزہ ان کے سگے مامو ہیں عبداللہ بن جہش یہ کہتے ہیں صبح کو جنگ ہونے والی ہے سعید بن وقاس جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعای عطا فرمائی ہے جو چاروں طرف پھر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم کی حفاظت کے لیے تیر چلایا کرتے تھے یہ سعید بن وقاس یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں رات میں نین کے سے آ رہی ہے صبح کو عظیم الشان جنگ ہونے والی ہے سارا نقشہ سامنے آ رہا ہے اور ادھر سے بھی پوری تیاری کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمان میں تیاری کے ساتھ گئے ہیں یہ کہتے ہیں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ اور سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ سعید بن وقاس یہ پتہ نہیں صبح کو کیا ہو کس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش آئیں چلو دعا کرتے ہیں میں دعا کروں تم آمین کہنا اور تم دعا کرو میں آمین کہوں گا کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے چلیے دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں پہلے تو میں نے دعا کی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے پر آمین کہا اور دعا کرتے کرتے کہتے ہیں دعا کے الفاظ کیا تھے کہتے ہیں اے میرے اللہ دعا اس طرح کے حضرت عبداللہ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کی اے میرے اللہ جب صبح جنگ ہونے لگے تو جو میرے مقابلے میں آئے وہ ذرا جبا مرد ہو ذرا حوی قوی حیکل ہو تنرست دبانہ ہو کہ مقابلہ کرنے میں ذرا اچھی طرح سے مجھے جوش آئے سامنے کوئی کمزور آدمی نہ ملے کوئی مضبوط قوی حیکل میرے سامنے آئے لَقِتُ الْعَدُوَ فَلَقِّنِي رَجُلًا شَدِيدَ بَعْسُهُ جس کی ذرا طاقت زیادہ ہو ہمت زیادہ ہو اچھی طرح سے لڑنا جانتا ہو درہا مجھے بھی لگے کہ ہاں کوئی جبا مرد میرے مقابلے میں آیا ہے کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی انہوں نے کہا آمین آمین اس کے بعد کہتے ہیں میں نے دعا کی فَاَقْتُلُهُ اے میرے اللہ وہ آدمی آئے میرے سامنے میں اس سے جہاد کروں میں اس سے لڑوں فَاَقْتُلَهُ میں اسے قتل کر دوں فِی قَا تیری رحمے وَآخُذُ سَلْبَهُ اور میں اس کا جو سازو سامان ہے وہ میں لے لوں فَأَمَّنَ عَبْدُلَّهِ بْنُ جَحَش حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے پر آمین کہا آمین 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 کہا اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں اور تو آمین کہنا کہا انہوں نے دعا کی واجیب تھی اس وقت میں سوال دے کیسی دعا کرتے ہیں یہ شاید کوئی اپنے لئے اس طرح کی دعا نہ کرے لیکن بعد میں کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جحش کی دعا میری دعا سے ہزار دا درجہ وحتر تھی کہتے ہیں انہوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے میرے اللہ ارزقنی غدن رجلن شدیدن باسو اے میرے اللہ کل مجھے جس کا مقابلہ ہو تو وہ آدمی بھی بڑا تنرستوانہ ہو باسو اس کی جوانی خوب بھرپور ہو اس کا جذبہ خوب بھرپور ہو خوب جن کر کے مجھ سے وہ لڑے اقاتلوہو فی کا اے میرے اللہ میں تیری رحمے اس سے قدال کروں وَيُقَاتِلُونِي وہ مجھے مارے میں اسے ماروں وہ میرے اوپر حملہ کرے میں اس کے اوپر حملہ کروں سُمَّا يَقْتُلُونِي کہتے ہیں میں نے تو یہ دعا کی تھی کہ میں اسے مار ڈالوں لیکن عبداللہ ابن جہش کی دعا یہ نہیں تھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی اے میرے اللہ وہ مجھے قتل کر دے يَقْتُلُونِي پھر وہ مجھے قتل کر دے وَيَا خُزُنِي اور قتل کرنے کے بعد مجھے پکڑ لے پکڑ لے کے بعد فَيَجْدَعُ عَنْفِي پکڑ لے کے بعد میری ناک کٹے وَعُزُنَيَّا میرے کان کٹے فَإِذَا لَقِيتُكَا اے میرے اللہ جب میں حشر میں تیرے لیے اٹھوں اور تُو میری ناک کٹے ہوئے دیکھے میرے کان کٹے ہوئے دیکھے اور وہ تو دیکھے گا ہی تُو مجھ سے پوچھے قُلْتَيَا عَبْدَ اللَّهِ فِي مَا جُدِعَ عَنْفُكَ وَعُزُنَاكَ اے میرے اللہ جب میں اٹھایا جاؤں اور تُو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیری ناک کیوں کٹی گئی تیرے کان کیوں کٹے گئے میں یہ عرض کروں اے میرے اللہ فِي کَا تیری رحمیں کٹے گئے تیری رحمیں کٹے گئے تیری ہی لیے کٹے گئے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی نے یہ دعا کی یہ کہتے ہیں میں نے اس کے پر آمین کہی کہ صبح کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا میری دعا بھی قبول ہوئی اور ان کی دعا بھی قبول ہوئی میرے مقابلے میں جو آدمی آیا بڑا قوی حیکل تھا میں نے اسے ختم کر دیا اس کا سازو سامان لے لیا اور حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی کے لیے جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ شام ہوتے ہوتے میں نے دیکھا کہ ان کی ناک کٹی ہوئی ان کے کان کٹے ہوئے ایک دورے کے اندر پیرے ہوئے کہیں پر لٹکے ہوئے تھے میں نے اپنی نگاہوں سے اپنی دعا کی مقبولیت بھی دیکھ لی اور ان کی دعا کی مقبولیت بھی دیکھی لیکن یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی نے اپنے مرنے کی دعا کیوں کی جبکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے مرنے کی دعا نہ کرے جواب یہی ہے کسی مصیبت سے چھٹکارے کیلئے مرنے کی دعا نہ کی جائے ہاں شہادت کی دعا کی جائے اس لیے کہ شہادت رب کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوا کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلمن اے میرے اللہ مجھے وفاق دے حالت اسلام میں وَالْخِنِبِ الصَّالِحِينَ اور مجھے نیکوکاروں سے ملا دے نیکوکار کون ہے وہ تو خود صالح ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا کہ مجھے صالحین سے ملا دے وہ تو صالحین کے سردار ہیں تو یوسف علیہ السلام تو تسلیم صالحین سے مراد کیا صالحین میں تمام تر لوگ شامل ہیں غوث پاک صالح کے اندر ہیں داتا گنج بخش لاہوری صالح کے اندر ہیں مختوم پاک صالح کے اندر ہیں خواجہ غریب نواز تمام تر اولیاء اکرام صالحین ہیں تو پھر صالحین میں ہونے کیلئے انہوں نے دعا کیوں فرمائی صالحین میں اولیاء اکرام بھی ہوتے ہیں اور صالحین میں انبیاء و مرسلین بھی ہوا کرتے ہیں انہوں نے دعا یہ کی تھی اے میرے اللہ مجھے میرے جد امجد حضرت اسحاق سے ملا دے حضرت ابراہیم سے ملا دے یعنی میرا انتقال ہو تو میری ملاقات ان سے کرا دے یہ ان کی دعا تھی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے جس وقت ان کا وصال ہوا ایک سو تیس سال کی عمر شریف تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور تسلیم کی انہوں نے وسیعت کی تھی اپنے بھائی یحوزہ کو اور سارے بھائیوں کو بلا کر کے جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو یہاں مت رکھنا ساتھ میں لے کر کے چلے جانا کنعان جہاں میرے دادا کا ہے جہاں میرے جد امجد کا ہے جہاں میرے باپ دادا ہے وہاں لے جانا یہ انہیں وسیعت کی تھی اور یحوزہ نے کہا بھی تھا کہ ہاں صحیح یہ کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں میں بڑا اختلاف رائے ہوا اسی بات کے پر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ایک کہتا تھا کہ یہاں پر دفن ہوں گے دوسرا کہتا تھا کہ یہاں دفن ہوں گے تیسرا کہتا تھا کہ یہاں دفن ہوں گے کوئی کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں سے جانے ہی نہیں دیں گے تب اتنا لڑائی اتنا جھگڑا جب شروع ہوا تو پھر فیصلہ اس بات کے پر تیہ پایا کہ ان کو نہ یہاں دفن آئیے نہ وہاں دفن آئیے نہ لے کر کے جائیے بلکہ ان کو دریائے نیل کے اندر دفن آئیے تا کہ دریائے نیل کا پانی حضرت کے تابوت کے اوپر سے گزرتا رہے اور وہ سب اس سے فیضیاب ہوتے رہے چنانچہ دریائے نیل کے پانی کو کسی طرح سے روک کر کے دریائے نیل کے اندر حضرت یسف علیہ السلام والتسلیم کو دفن آیا گیا ایک تابوت کے اندر کافین کے اندر پتہ نہیں اللہ جانے وہ کیسا تھا اور پھر یہ اللہ والوں کے بدن تو ہمیشہ سلامت رہتے ہی ہیں کبھی کوئی بھی نہ پانی نقصان دیتا ہے نہ زمین ان کو کھاتی ہے جب اللہ کے ولیوں کو جو علیاء اکرام ہیں جب ان کے اوپر اثر کچھ نہیں ہوتا ہے زمین کا اور پانی کا تو پھر انبیاء اکرام کے اوپر جبکہ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام والتسلیم نے ارشاد فرما دیا اللہ رب تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے بدنوں کو کھائے زمین پر حرام ہے زمین نبی اور رسول کے بدن کو کھا ہی نہیں سکتی وہ ایسا کب ایسا ہی رہتا ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے چنانچہ یوسف علیہ السلام والتسلیم کے لاش مبارک کو آپ کے بدن پاک کو جسد اتھر کو ایک کوفین کے اندر کر کے ایک تابوت کے اندر کر کے دریائے نیل کے اندر دفن کیا گیا اور پھر اس کے پر پانی چلنے لگا لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہے زمانہ دراز کے بعد چار سو سال کی مدت کے بعد کیونکہ حضرت یوسف نے یہ کہا تھا جب یہاں سے تم جاؤ میرے تابوت کو لیے بغیر مت جانا حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کو چار سو سال ہو چکے ہیں کتنے چار سو سال گزر چکے ہیں حضرت موسیٰ کا زمانہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم چھے لاکھ بنی اسرائیل جو حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کے خاندان والے تھے ان کو لے کر کے اب جا رہے ہیں مصر سے نکل گئے بہت دور چلے گئے جب بہت دور نکل گئے تو گھوڑے خود بخود ہی مڑ گئے بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لے جانا چاہتے ہیں گھوڑوں کو ادھر گھوڑے آ جاتے ہیں واپس ادھر یہ ماجرہ کیا ہے عرض کی پروردگارہ یہ کیا مسئلہ ہے ہم جدھر جانا چاہتے ہیں وہاں جاتے ہی نہیں ہیں تو واہی الہی نازل ہوئی کہ تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یوسف کے جسد پاک کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاؤ اس لئے گھوڑے مڑ مڑ کر کے آتے ہیں تو گھوڑے مڑ مڑ کے واپس آجایا کرتے تھے کہ تم حضرت یوسف کی قبر کے پاس سے ہو کے گزر رہے ہو ان کو چھوڑ کے کیوں جاتے ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والوں کو بلائی ہاتے مسا علیہ السلام اور تسلیم نے کہا کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہمارے والد گرامی اور ہمارے عابا و اجداد میں جو ہے یوسف علیہ السلام اور تسلیم انہوں نے یہ وسیعت کی تھی کہ اے کنعان کہنے والو جب تک تم مجھے لے کر کے مت جانا اس وقت تک تم جانا ہی نہیں کنعان میں اور وہ یہی پر ہے تشریف فرما تو کہا ان کی قبر کہاں ہے کہیں لگے ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے قبر دریاہ نیل کی اندر ہے ہم کو تو نہیں معلوم کہ کہاں ہے کہا پھر کیسے پتا چلے گا کہ ایک بوڑی ہے جو انہی کے خاندان کی ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے آپ نے فرمایا بلاو اس کو بوڑی کو بلایا گیا تو کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ قبر کہاں یوسف علیہ السلام تو تسلیم کی کہیں لگے ہاں معلوم ہے کہا بتاؤ کہاں کہاں نہیں بتاؤں گی ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے بزرگان دین میں سے اگر کسی کو کوئی کام ہو اور وہ کام اس کے ذریعے نکالا جا سکے اس کو معلوم ہے تو کوئی نہ کوئی چیز لگا لے ایسی کہ وہ کام آئے اس کے تو کہاں نہیں بتاؤں گی کہا کیوں نہیں بتائے گی جب تجھے معلوم ہے کہ کہاں ہے کہ ایک شرط لگا لیجیے ایک شرط ہے پھر بتا دوں گی تو کہا وہ کیا ہے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بوڑی ہوں جوان ہو جاؤں آپ دعا کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں تو کہا وہ پہلی والی بات تو صحیح ہے لیکن وہ جنت والی بات قبول نہیں ہے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مان کے جنت میں تو جائے کہا نہیں نہیں جنت میں تو جانے کی دعا مانگوئی ہی نہیں جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے مرتبے میں رہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے اس دعا کو قبول نہیں کہا کہ نہیں یہ تمہاری قبول نہیں ہوگی حضرت جبرائیل امیر نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ بڑیہ کی اس دعا کے لیے بھی کہہ دیئے کہ قبول ہو جائے گی چنانچہ کہا کہ صحیح ہے کوئی بات نہیں تیری دونوں باتیں منظور ہیں فائدہ اٹھا لیا نا اس نے سب ایک چیز معلوم تھی اس کو کہ وہ قبر کہاں ہے اس ایک چیز کو بتانے کے لیے کتنی بڑی اس نے چیز لے لی دنیا کے اندر بھی اور دونوں چیزیں اسے ملی چنانچہ جب بھی وہ عورت ففٹی ٹو یز کی ہوا کرتی تھی جب بھی دعا لگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی جب بھی ففٹی ٹو یز کی ہوا کرتی تھی وہ فوراں ہی تھرٹی ٹو کی جائے کرتی تھی ففٹی ٹو کی جہاں ہوئی بڑھتے بڑھتے فوراں تھرٹی ٹو کی جائے کرتی تھی ایک روایت کے مطابق تو سکسٹین ہنڈیڈ یر دنیا میں رہی وہ اور ایک روایت میں چودہ سو سال تک دنیا میں رہی اور ایک میں سولہ سو سال تک دنیا میں رہی اس کے بعد انتقال ہوا وہ جب بھی ففٹی ٹو کی ہوا کرتی تھرٹی ٹو کی جائے کرتی تھی کتنا بڑا یہ نام اس کو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کی دعا سے اور یہاں تک کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کے نکاح میں آئی تو نبی کے نکاح میں آگئی نا تو جو مرتبہ حضرت موسیٰ کا تھا گویا وہ مرتبہ ملا اس کو یہ دعا بھی اس کی قبول ہو گئی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم تمام تر لوگوں کو لے جا کر کے وہاں پہنچے آپ کا تابوس شریف وہاں سے نکالا آپ کے جسد پاک کو نکالا ویسا کہ ہی ویسا رکھا ہوا تھا چار سو سال کے بعد جیسے کہ آج ہی دفنایا گیا ہے اس کے بعد وہ تابوت لے کر کے کنان کی طرف آئے وہاں پھر اس کو دفنایا گیا اور بھی دیگر واقعات ہیں رب تبارک عبا تعالی مجھے آپ کو سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ